اللہ کہے گا جنت کا جوڑا اے دم اس کا قدیوں جائے گا اور ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا پھر اللہ اسے جنت کے سو جوڑے پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں صرف سر کے بال بھموں کے بال پلکوں کے بال ہلکی موچیں اور باقی سارا جسم ششہ اور سو جوڑے اور جوڑے لا کے اے نہیں میں ہٹے کر کے تو اٹھے پاوے گا ایک عمر آئے گا تم دیکھو گے تو سو جوڑے پہنچ چکے ہو گے چونکہ سو جوڑے خود پامنے پائے گے تو موڈے تے رہ گئے نا پہا پہا کہی تو لہٰذا ہر کامیاب عورت کامیاب مرد ایک عمر آئے گا ایک بجلی کوندے گی چمکے گی اور سو جوڑے ہوں گے عورت کے مرد کے بھی سر پہ توج ہوگا اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا گوسہ لیں گے اتنے لمبے اللہ تعالی بال نصیب فرمائے گا اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور ایونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تا خوشبو پھیل جائے گی روشنے پھیل جائے گی اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا جوانی دے گا بڑھاپا مر گیا صحت دے گا بیماری مر گئی زندگی دے گا موت مر گئی نعمتیں دے گا فقر و فاقہ مر گیا محبتیں دے گا لڑائیاں ختم ہو گئیں کھانا پینا دے گا پشاک پخانا ختم ہو گیا کھائے گا کوئی پاکانا نہیں پیے گا کوئی پشاک نہیں ہے پاک پاکیزہ نہ تھو نہ بلغم نہ نیم نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاور نہ عمر کے گزلنے کا کوئی پانچ نبیوں کی صفتیں آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کے خودصورتی دعود علیہ السلام کی شیع زبان ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر چھے بھی ہو گئے کہی پانچ ہیں چھے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نبی والے میرے نبی والے اخلاق عیسی علیہ السلام والے عمر تیتیس سال پہ فل سٹاب لگ جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا تو تیتیس کرور سال کے بعد بھی تیتیس سال اور تیتیس عرب سال کے بعد بھی تیتیس سال اور کھائے گا ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ پیے گا ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ یہ جنت کا پانی ہے اس میں یہ ڈالا انگلی کو اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر لیا اس طری سے زمین سے لے کر آسمان تک سوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گا اور جنت کی سب سے آلہ درجہ کی شراب ہے تصنیم تصنیم باقی سارے چشمیں چلیں گے چشمیں چشمیں چلیں زمین پر چلیں گے دریا دودھ کا دریا شہد کا دریا پانی کا دریا شراب کا اللہ پلانے والا ہے جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اللہ پلانے والا ہے بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہار میں پینے پلانے کی تین مجلسیں بیان کی ہیں ایک مجلس ہے ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جان پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیئے گا یہ ہے تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی جنت سو آپ سے ادنا درجہ کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے یہاں بھی خدام ہوں گے یہاں بھی خدام ہوں گے فرق بتانے کے لئے تین درجہ کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں گے دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْ كَانَ مِزَاجُهَا نوکر خدام پیش کریں پھر فرشتے پیش کریں پھر جنت کی حوریں پیش کریں میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ یہ بتایا اور سات سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھی ہو جائیں اس کو تھوک آتا ہے نہیں تھوک تو عیب ہے اہمیں تھوڑیاں رالہ کٹھی ہیں کٹھی ہیں کر کے زور زور مار کے تھو تھو کرے تو اگر کوئی ایک آدھ کترہ بھی سمندر میں چلا گیا کئی سال ہو گئیں سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے کئی نے کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے جب میں سمندر کی وسطوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے یا اللہ یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے اتنی برے سمندر اور ایک کترہ اس کا ایک رال اس کی طبق جائے تو ساتوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھ ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا درجہ آہا اللہ ہمیں اس میں بنا دے آمین تو کہہ دو آمین وہ کیا ہے وہ نہ ہورے ہیں نہ فرشتے ہیں نہ نوکر ہیں نہ بوفے ہیں وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو خدا خود میر مجلس بود شب جائیک من بودم امیر خصور وہاں اللہ خود پلائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وہ نیچے والی کہیں گے یار تو انہوں یہ کمیں لب گیا انہوں وہ خود کہیں گے نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا ہمیں کیوں ملا آپ خود ہی ساکی بن گئے تو اللہ فرمائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِشْهُورًا میں دیکھتا تھا تمہیں نافرمانی میں تم فرمام بردار تھے بدکاریوں میں تم پاک دامن تھی حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھی غفلتوں کے دیس میں تم بے دار تھے تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی آنسو بہاتے میں دیکھتا تھا آج تیرا رب ساکھی ہے پی اللہ اکبر جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا جب اللہ پردہ ہتا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا بس وہیں کام ہو جائے گا موسیقی